تب امران خان کو اپنے موں سے لفظ جو بڑا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے جو صرف اس کی شکل کی وجہ سے اسے عشق کرتے ہیں ان کی اب دلوں پر کیا گزری ہوگی ہے تو وہی جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتے ہیں تاکہ یہ اپنے سامنے دیکھیں اس نے اس ملک کا اور اس قوم کا کیا حال کیا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ امران خان نے عدالتوں کو یہ ریکویسٹ ہی ہے کہ جی میں ستر سال کا بزرگ ہو گیا ہوں بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے پیشوں سے اسسنا دے دی جائے دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں ہوتا ہے شبورو اس تماشاں میں رہا گیا تب امران خان کو اپنے موں سے لفظ جو بڑا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے جو سارے فالورز ہیں جو صرف اس کی شکل کی وجہ سے اسے عشق کرتے ہیں ان کی اب دلوں پر کیا گزری ہوگی ہے تو وہی جانتے ہیں یا ان کو خدا جانتا ہے لیکن فیکٹ آتا میٹریس کے امران خان کو آپ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے جو کرتوٹ ہیں وہ کیا کیے اور میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالی اس کو لمبی زندگی دے صحت مند زندگی دے لمبی زندگی دے تاکہ یہ اپنے سامنے دیکھیں اس نے اس ملک کا اور اس قوم کا کیا حال کیا اور کتنا بگاڑ پیدا کیا اور کتنا گھن کر کے گیا اور یہ جو توٹکوں والی ہے اس توٹکوں والی کی وجہ سے یہ کتنی جہالت کے اندر چلا گیا اور شرک و بدت کے اندر پڑا رہا ہے اللہ تعالی سب کو بچائے شرک سے بھی بدت سے بھی کاش اس کو ابھی بھی سمجھ آجائے لیکن سمجھ تو سکتا ہی کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی اس کے بغیر تو آئے گا نہیں اب جہاں پیپلز پارٹی کی مرضی آجائے وہاں پہ میئر کوئی اور ہوئی نہیں سکتا اور کراچی میں آجے دیکھ لیا کہ مرزا وہاں جو ہیں وہ میئر بن گئے یا الیکٹ ہو گئے اور جماعت اسلامی کے میئر جو ہیں یا نامزد میئر حافظ نعیم اور امان صاحب جو ہیں وہ حقہ بقہ رہے گئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہوا گیا سراج الحق صاحب اب اس سکشورہ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس وقت جب ہم بیٹھے میں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور اس میں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط لکھ دیا لیکن اس خط کا جو بھی ہونے ہو آپ کو بھی پتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے جب ایک ریزالٹ آ گیا تو بس آ گیا اور اس کے بعد کوئی زور چلنا نہیں کیونکہ سندھ میں بھی پیپلس پارٹی کی حکومت ہے تو پاکستان ہے چل گیا زور چل گیا اور انہی وجوہات کی بنا پر میرا خیال ہے کہ لوگوں کے جمہوریت کے اوپر سے جو اعتبار ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو جمہوریت پر کوئی اعتبار نہیں رہا کوئی جیت بھی جاتا ہے تو اس کے پسوالیہ نشان ہوتا ہے کوئی ہار جاتا ہے تو اس کا لنگ کو پتا ہوتا ہے شاید یہ اپنی وجہ سے نہیں ہارا بلکہ ہروایا گیا اب حافظ نئیم اور ایمان صاحب جو ہیں ان کا ہارنا وہ کراچی کا لاؤس ہے کیونکہ ایوڈ میڈ این ایکسلنٹ میں ہے اور وہ کراچی کی جو محرومیاں ہیں ان کا ادراک کر سکتے تھے اور ان کو بڑا علم تھا انہیں نے کافی ورکنگ کیوئی دی اتنے سالوں میں کراچی شہر اور اس کے مسائل کے اوپر تو میں تو کراچی والوں سے سمپتائیز کر سکتا ہوں میں ہمدردی ہی جتا سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں ہمدردی جتانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں سریف فیرست کل میں یہاں پہ ہمارا جو اس شہر کا ایک لوکل اس کو جگہ کو کہتے ہیں سٹرپ کہتے ہیں وہاں پہ بارز ہیں وہاں پہ کیریو کی بارز ہیں وہاں پہ مختلف فوڈ جوائنٹس ہیں سب کچھ ہے تو وہاں رات کو میں گیا کافی دیر میں بیٹھا رات تو ایک پاکستانی کا ریسٹرون تھا اس پہ میں گیا وہ ڈونر کباب بناتے ہیں اور وہیں پہ کافی پاکستانی جمع ہو گئے پتہ چلا ان کو کہ میں آیا ہوں تو جمع ہو گئے تو بچارے جتنی پیار سے محبت سے جتنی خاطریں کر سکتے تھے انہوں نے کی بلکہ زیادہ کی اور مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی سٹرکل کرنا پڑنا ہے اور سٹرکل یہ نہیں کرنا پڑنا کہ وہ محنت کرنے سے نہیں کبرتے تو یہاں پہ رہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ میندتی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو ان کے رہنے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی جہادی طریقہ ہے ہم عام لوگ ہم اس طرح سے نہیں رہ سکتے جس طرح وہ ایک ایک پیسہ جوڑ کر اپنی فیملیز کو پاکستان میں باپس بیج رہے ہیں کوئی سیال پورٹ کا تھا کوئی اپٹا بات کا تھا کوئی سوات کا تھا کوئی پتو کی کا تھا مختلف علاقوں کے لوگ تھے لیکن دل سب کے ایک تھے زبان سب کی ایک تھی اور سارے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ کاش پاکستان کی حالات بہتر ہو جائیں تو ہم پاکستان میں اتنی مزدوری کر لیں ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر اپنے پیاروں سے دوروں نے کی اور دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے ماں واپ سے بھی دوری برداشت ہو جاتی ہے اولاد سے نہیں ہوتی ہے اور وہ آدمی مس کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ اس کو تو وہ اپنے بچوں کو لاہ بھی نہیں سکتے کوئی جہاں پہ کوئی آکے وہ پروپٹی ٹائکون تو نہیں بن گئے لیکن جو میں دیکھا ان کی جو سب کی تکلیف ایک تھی جو ہماری ایمبسیز ہیں وہ جسان سے ستیلہ پن کا سلوک کرتی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ وہ انتہائی قابل مضمت ہے دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ چاہے مزدوری کر رہا ہے چاہے وہ کوئی کام کر رہا ہے چاہے وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں سچی بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کی ریمیٹنس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے آج اگر یہ سارے سارے یہ فیصلہ کر لیں کہ دو مہینے کے لئے ہم نے دو مہینے کے لئے اپنے گھر پیسے نہیں پھیجنے تو آپ یقین مانے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا پاکستان بینک رنٹ ہو جائے گا تو ایسی صورتحال میں ہمارے جو ایمبسیز ہیں ان کو زیادہ ان کی کیئر کرنی چاہیے خدمت تو انہوں نے کیا کرنی وہ کرنی چاہیے لیکن کیا کرنی میں کہتا ہوں عزت ہی کر لیں ہمارے ایمبسیز کا پرابلم یہ ہے کہ جو سوٹ پہن کے جاتا ہے ٹائی پہن کے جاتا ہے وہ اس کو کھڑے ہو کے ملتے ہیں اس کو کافی بھی پوچھتے ہیں جو انگریزی بولتا ہے وہ ساب بھی ہو جاتا ہے جس کا رنگ بورا ہو وہ بہت قبل اترام ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک نارمل پاکستانی اور عزت سے اپنا روزگار کمارے ہیں اور پاکستان کا بھی پیٹ پال رہی ہیں تو یہی ہمارے سفارتکار جو ہیں یہ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں جس جگہ پہ ہوں یہ لسپن سے دو سو سو دو سو میل دور ہے اور یہاں پہ کم از کم کچھ چار پانچ سو پاکستانیس ہوں گے اور ان کے مختلف مسائل ہیں مزدوری کرتے ہیں دیاریاں کرتے ہیں اب اگر کسی کو پاسپورٹ رنیو کرانا ہے کسی کو کچھ کرنا ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کہتے ہیں لسپن آجو ایمبسی میں آجو کاؤنسلیٹ آجو وہ سارا دن کی دیاری اپنی چھوڑے گا وہ کرایاں دے کے وہاں تک جائے گا پھر اس نے کہا آج میں میٹنگ میں ہوں آج صاحب نہیں ہے آج وہ نہیں ہے آج یہ نہیں ہے اس کا ویٹ کر رہے ہیں پھر اگلے ہفتے آنا اب زلیل کر رہے ہیں لوگوں کو ہونا یہ چاہیے کہ کمیونٹی آف کمیونٹی آف فیرز اتاش ہے جو ہے وہ گاڑی پکڑے اور مختلف علاقوں میں صبح کو آجا اور شام کو واپس لگے اور سارے پاکستانیوں کو ایک ہی جگہ پہ مل لے کسی ایک ریسٹرانٹ پہ مل لے کسی ایک دھاپے پہ مل لے کسی جگہ پہ مل لے ساروں کے وہاں کام جائے ہیں اس کر کے جس وقت یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ ان لوگوں کے نوکر ہیں اور ان کی خدمت کے لیے ان کو یہاں پہ یہ مراد مل رہی ہیں تب تو کام چلے گا ورنہ فرق یہ ہے کہ چڑھ ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو اپنی یہ افسروں سے چڑھ ہوتی جا رہی ہے کام کرنے والوں سے چڑھ ہوتی جا رہی ہے پھر یہی ہوگا کہ جس کے پانچ سال پوری ہو رہے ہیں وہ ریزڈنسی لے گا اور کہے گا کہ یہ میرا پاسپورٹ پھینکا میں نے اور میں اب دوسرا پاسپورٹ لے رہا ہوں اپنے بچوں کو بھی بلا رہا ہوں تو خدا کے لیے اس طرح مت کریں اپنے آپ کو اوقات میں رکھیں تمام ایم شور کہ سفارتکار جو ہمارے وہ اچھے لوگ ہیں سفارتی عملہ اچھا ہے لیکن ہمارے سفارتکانوں کا بہت بڑا ایک تعداد ہے عملے کی جو یہاں پہ مختلف کاروبار کرنے پر مصروف ہے ان کو کمیونٹی کا فکر ہی نہیں نہ کمیونٹی کی پرواہ کاشن لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ان کی وجہ سے ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ان کی مرات ہے ان کی وجہ سے ان کی گاڑی ہے ان کی وجہ سے ان کے الاؤنسز ہیں اور ان لوگوں کی مزدوروں کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں باہر پل رہے ہیں اور پڑ رہے ہیں اور یہاں پہ کالفائی کر رہے ہیں قربانی یہ اوورسیز پاکستانی ہی دے رہا ہے آپ کے اور ہمارے بچوں کے لیے اس بات کا سوچے گا احساس کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور تیر دے نیکس ٹائم اللہ حافظ